لیکن حنوما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ امران صاحب حکومت چلانا اور عوام کی خدمت آپ کے بس کی بات نہیں چور مالک بن جائیں تو ملک تباہی ہوگا اگر اجرت ہے تو بتائیں کہ آتے اور چینی کا بہران جھانگی ترین اور خسرو بختیار کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا تھا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے آتے اور چینی بہران کو حکومت کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ قرار دیتی ہوئے کہا کہ امران صاحب ملک کو چلانا اور عوام کی خدمت آپ کے بس کی بات نہیں یوٹرن اور نالائقی آپ کی پہچان من گئی ہے جرت ہے تو عوام کو بتائیں کہ آتے اور چینی کا بہران جہانگی ترین اور خسرو بختیار کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا گیا مزید کہا چور مالک بن جائیں تو ملک تباہی ہوگا مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب میں باز بدنامہ زمانہ کرپٹ فلور ملز محکمہ خوراک اور ای ٹی ایمز کی ملی بھگت سے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ایکسپورٹ سے جیبے بھرنے کے لیے گندوں کی پیداوار بیس فیصد بڑا چڑھا کر دکھائی گئی مفاد پرستوں نے ایک سو پچاس ڈالر فی ٹن سبسیڈیوی وفاقی حکومت سے ہتیا کر مزید ظلم کیا مزید کہا کہ ملی بھگت سے افغانستان اور وسط ایشیا کو غیر قانونی طور پر گندوں بھیجوائی گئی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وسیم اکلم پلس کو ایک فلور مل چیک کرنے کی توفیق ہوئی نہ ہی یہ معلوم کیا کہ آٹا مقامی مارکٹ میں فراہم ہو رہا ہے یہ گندوں باہر بھیجی جا رہی ہے ایٹی ایمز نے بڑی مقدار میں گندوں زخیرہ کی ہوئی تھی مزید کہا کہ گنی کے پیداوار اور زیادہ ہونے کے باوجود چینی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا